دوستو جیسری کشنا رادے راد چاہے مر جانا لیکن سوہاگن مہلائیں اس دن بال کبھی نہ دھوئے نہیں تو پشتا ہوگے ساتھ ہی ہم آج جانیں گے کہ سوہاگن مہلائیں بنا بال دھوئے کیسے ورت کر سکتی ہیں یا کسی بھی چیز یا شب کارے میں شامل ہو سکتی ہیں اسی کے ساتھ ہم جانیں گے مہلاؤں کی ایسی گلتیوں کے بارے میں جس سے گھر میں آتی ہے بربادی تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سچی شردہ سے کمنٹ میں ضرور لکھیں ہر ہر مہادے رادے رادے دوستو ہندو دھرم شاستروں میں انیکوں پرمپراؤں اور ریتی ریوازوں کا وشش مہتو دیا جاتا ہے شادی ویوہ اور انترم سنسکار کے علاوہ کئی ایسی پرمپرائیں بھارتی ہندو سماج میں آج بھی ودیمان ہیں جن کا انوسرن پرتیک بھارتی پورش عطوہ مہیلہ ایک ساتھ کرتے ہیں اسی کے انوسار سوہاگن مہیلہوں کو پرتی دن کچھ کارے کرنے سے پہلے شب اشب کا وشش دھیان رکھنا چاہیے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ سوہاگن مہیلہوں دوارہ وشش دن کے علاوہ دھرم شاستروں میں ان کے بال دھونے کو نشید مانا گیا ہے سب تاکہ کچھ وشش دن اگر سوہاگن مہیلہیں اپنے بال دھوتی ہیں تو ان کے پتی پر بادھائیں آ سکتی ہیں یا تک کی آپ کی سنتان اور پریوار کو بھی کشت ہو سکتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اور سنتے ہیں گروہ جی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اسی کے ساتھ ہم جانے گے کہ کس خاص دن سوہاگن مہیلہوں کو بال ضرور دھونے چاہیے تو آئیے آپ بھی جانے کہ کس دن سوہاگن مہیلہوں کو بال نہیں دھونے چاہیے اور کس دن بال ضرور دھونے چاہیے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور پریز کر لے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بُدھوار کی بُدھوار کے دن پششکر کباری لڑکیوں کو بال نہیں دھونے چاہیے اگر کوئی کمباری لڑکی بُدھوار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے بھائی پر کوئی بڑی آفت آ سکتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لیے جتنا سمبھب ہو سکے بُدھوار کے دن کُناری لڑکیوں کو بال دھونے سے بچنا چاہیے اگلا بات ہے برہس پتیوار اگر کوئی سوہاگن مہیلا برہس پتیوار یعنی گرووار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے پتی کی آیو گھٹی چلی جاتی ہے سوہاگن مہیلاوں کو بھول کر بھی برہس پتیوار کے دن بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی برہس پتیوار کے دن نہ کھون اور بال آدھی کٹنے چاہیے ایسے میں آپ کو برہس پتیوار کے دن دھر میں پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی برہس پتیوار کے دن کپڑے آدھی دھونے چاہیے اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ کے پریوار پر بہت بڑی وقت آ سکتی ہے اگلا بات ہے سومبار اگر کوئی شادی شدہ مہیلا سومبار کے دن بال دھوتی ہے تو اس کی بیٹیوں اور بیٹوں پر کوئی بڑا سنکٹ آنے کی سمبھاو نہ بنی رہتی ہے پریوار کو کسی بڑے آرثک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں شادی شدہ مہیلاوں کو سومبار کے دن بھی بال کبھی نہیں دھونے چاہیے پریوار کو سنکٹوں سے بچانے کے لیے مہیلاوں کو ان نیموں کا پالن اوشش کرنا چاہیے آئیے آپ جانتے ہیں کہ کس دن مہیلاوں کو بال ضرور ہونے چاہیے دوستوں شکروار کے دن مہیلاوں کو بال ضرور دھونے چاہیے اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور آپ کے گھر میں سکھ سمردھی بڑھتی ہے جو سہاگن مہیلایں شکروار کے دن بال دھوتی ہے ان کے پتی جلد ہی دھنوان بنتے ہیں دوستوں اگر کسی کارنوش آپ بال نہ دھو سکے اور ایسے میں آپ کو کسی بھی شک کاری میں یا پوجا میں شامل ہونا ہو یا کوئی ورد کرنا ہو تو بینہ بال دھوئے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں بس اس کے لیے سہاگن مہیلاوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مانگ میں سندور لگائے اور اس کے بعد آپ کسی بھی پوجا میں یا دھارمک پویتر کاری میں بینہ بال دھوئے بھی شامل ہو سکتی ہے حالانکہ پروشوں کے لیے دھارمک کاری میں شامل ہونے سے پہلے بال دھونا آوشک ہے دوستوں مہیلاوں کے مانگ کے حصے کو گنگا ستھان مانا جاتا ہے شاستروں میں اسے بہت پویتر مانا جاتا ہے اس سنستھان کا سہاگن مہیلاوں کے جیون میں بہت خاص مہتو ہوتا ہے مانگ میں سندور لگا کر مہیلایں ماتا پاروتی کو سممان دیتی ہے اور ایسے شادی شدہ جوڑے پرما کا آشروات صدیب بنا رہتا ہے لیکن دوستوں مانگ میں سندور لگاتے سمیہ مہیلایں کچھ ایسی گلتیا کر بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے انہیں اس کا فل نہیں ملتا بلکہ ان کے پتی کو گشتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ گھر میں بربادی آنے لگتی ہے اور ایسے میں پتی پتنی کے بیچ کھلیش پڑھنے لگتا ہے آئیے جانتے ہیں سندور لگاتے سمیہ آپ کو کیا گلتی نہیں کرنی چاہیے نمبر ایک کچھ مہیلاوں کو سندور لگانے میں بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے سندور کو مانگ میں چھپا لیتی ہے لیکن جو مہیلایں اپنے سندور کو مانگ میں چھپا لیتی ہے یا تھوڑا سا سندور لگاتی ہیں ان کے پتی کو سماج میں مان سممان نہیں ملتا نمبر دو جو مہیلایں سندور زیادہ لمبا لگاتی ہے ان کے پتی کو سماج میں مان سممان خوب ملتا ہے ہر طرف ان کے پتی کی عزت ہوتی ہے اور ان کے پتی اپنے لکشے کو پرابط کرنے میں سفل رہتے ہیں جو وہ پرابط کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سہاگن مہیلاوں کو سندور لگاتے سمائے پہلے اپنی سندور دانے کو ماتھے سے لگانا چاہیے اور اس کے بعد ہی سندور لگانا چاہیے نمبر تین سہاگن مہیلاوں کو ہمیشہ ناک کی سیدھ میں ہی سندور لگانا چاہیے کچھ مہیلایں ٹیڑھی میڑھی مان نکال کر سندور لگاتی ہیں جو بلکل غلط ہے ایسی مہیلاوں کے پرتی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنے لکشے کو پرابط نہیں کر پاتے نمبر چار مہیلایں اس بات کا بہت ہی خیال رکھیں کہ بین سنان کریں سندور کبھی بھی نہ لگائیں اور نہ ہی کسی مہیلا سے سندور لگوائیں جب بھی آپ سندور لگائیں تو ماتا پارو انہیں شادی کے سمائے ملا ہے اس سندور کو کچھ دنوں تک لگائیں اور اس سندور کو سمبھال کر رکھیں جب بھی کوئی خاص موقع یا پو جا ہو تو اس سمائے پر اس سندور کا پر یوگ ضرور کریں کیونکہ اس سندور میں سبھی دیوی دیوطاؤں کا آشرباد آپ کو بنا رہے گا تو دوستوں یہ گل دیا تو گھر کی مہیلاؤں کو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے سندور لگاتے سمائے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں جن کا ایک سہاگن مہیلاؤں کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے دوستوں ایک مہیلاؤں ہی گھر کو سمبھارتی ہے اور اس کی انتی کے لیے مار پرشست کرتی ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو مہیلاؤں کو بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے ورنہ ان کے گھر سے ما لکشمی چلی جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ واسطو کے انسار مہیلاؤں کو کچھ کام بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے اگر مہیلائیں ان کاموں کو کرتی ہے تو اسے گھر میں دردرت آتی ہے اور گھر میں صدا دھن ابحاف بنا رہتا ہے آئیے جانتے ہیں واسطو کے انسار مہیلاؤں کو کون سی گلتیا بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے نمبر ایک اگر مہیلائیں گھر میں خود جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے تو یہ کام ہمیشہ سوریو دی سے پہلے کرنا چاہیے سوری اُدھے کے بعد گھر کی صفائی کرنے سے گھر مہیلاؤں کو کچھن میں سنان کرنے کے بعد ہی پرویش کرنا چاہیے سنان کرنے کے پہلے رسوئی گھر میں پرویش نہیں کرنا چاہیے نمبر چار گھر کی صفائی کے بعد مہیلہ کو درند سنان کرنا چاہیے دیر سے سنان کرنے سے گھر میں دردرت آتی ہے مہیلاؤں کو سنان کے باد بھگوان کی پرارث نہ کرنی چاہیے اور پرسات چڑھانا چاہیے لکشمی ماں کو پرسات چڑھانے سے پہلے اگر آپ کچھ کھاتی ہیں تو لکشمی رشت ہو سکتی ہے نمبر پانچ ایسا گھر جہاں پر ستری ہمیشہ کرو دھتی ہے اور کبھی بھی خوش نہیں رہتی وہاں ماں لکشمی کی کرپا نہیں ہوتی نمبر چھے کہا جاتا ہے کہ گھر کی ستریوں کے دوارہ کبھی بھی جھاڑو کو لات نہیں مار نا چاہیے جس گھر میں مہیلائیں جھاڑو کو پیر سے لگاتی ہے یا پیر سے ٹھوکر مار تی ہے وہاں کبھی بھی لکشمی کا واس نہیں ہوتا اگر کوئی ستری گھر میں ایسا کرتی ہے تو اس گھر میں دردرت چھائی رہتی ہے وہ گھر کبھی بھی آرث روپ سے سمپنگ نہیں ہو سکتا اسی لئے دھیان رہے کہ گھر کی مہیلاؤں کو یہ کام کبھی بھی نہیں کر نا چاہیے نمبر ساتھ گھر کی مہیلاؤں کو کبھی بھی گھر کے اندر چھوٹے برطن نہیں رکھنے چاہیے گھر کی مہیلاؤں کی آدت ہوتی ہے کہ وہ دوا اور کڑھائی کو کچن میں چھوٹا رکھ کر ہی سونے کے نمبر آٹھ کسی کو بھی اپنی سندور دانی کبھی بھی نہ دے سہاگن مہیلائیں کبھی بھی اپنے سندور کی ڈپی جس میں آپ سندور رکھتے ہیں یعنی آپ کی سندور دانی کبھی بھی کسی کو نہ دے اور اگر جب سندور آپ لگائے تو ہمیشہ اکیلے میں لگائے یا پھر سر پر پلہ ڈال کر لگائے ورنہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے آپ کا رشتہ بگر سکتا ہے سہاگن مہیلائیں اپنے ہاتھ کی چوڑیاں اور پیر کی پہنی ہوئی پائل کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کرے اور خاص کر اپنے پچھیا بھول کر بھی کسی کو دینے کی گلتی نہ کریں ایسا کرنا بہت ہی زیادہ اشک مانا جاتا ہے اسی طرح اپنے ماتھے کی بندی بھی کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے یہ گلتی سہاگن مہیلاؤں کو نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اپنے پیروں کی بچھی پائل یا بندی کسی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہے کسی کو دیتی ہے تو اس سے آپ کے پتی کے اوپر کشت آتے ہیں تو دوستو آپ کوئی ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں